اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ حقوق زن اشوہی کا جو کیس ہوتا ہے نا جو ایک خاند اپنی بیوی کے خلاف کرتا ہے اس کے بارے میں اصل میں جو ہمارا جو عدالتی نظام ہے نا وہ بنیادی طور پہ جو عورت کے حق میں زیادہ ہے اور ویسے بھی جو اسلام جو ہے نا وہ تقید کرتا ہے اور جو تلقین کرتا ہے جو زیادہ ذمہ داریاں ڈالتا ہے وہ مرد پر زیادہ ڈالتا ہے کہ وہ عورت کا خرچہ نانو نفقہ پورا کرے عورت کے جو ہے نا وہ جتنے بھی ذمہ داریاں جتنے بھی حقوق ہیں ان کو اچھے طریقے سے احسن طریقے سے ادا کرے اس کے لئے رائش کا بندوبست کرے اس کے یعنی حفاظت کرے اور اس کو خرچہ نانو نفقہ پروپر بقائدگی سے جو ہے نا اس کو ادا کرے اور جو عورت کی ذمہ داریاں نا ان کو چار دیواری تک جو ہے نا اسلام ہمارا جو ہے نا وہ محدود کرتا ہے کہ عورت چار دیواری میں حفاظت کرے اپنے اخاون کے گھر کو جو ہے نا وہ آباد کرے بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت اور نشنما کرے لیکن جو ہمارا عدالتی نظام ہے نا اس نے عورت کی جو دمہ داریاں ہیں ان کو مغرب کے جتنے بھی سماجی سیاسی اور جتنے بھی وہ معاشرتی جتنے بھی رسم و رواج ہیں ان کے حوالے سے دیکھتے ہوئے جو ہے نا عورت کی ازادی کو جو ہے نا وہ سامنے رکھتے ہوئے جو ہے نا یہ سارے قوانین بنائے گئے ہیں تو اس میں زیادہ جو عدالتی نظام ہے وہ عورت کی طرف جو ہے نا وہ زیادہ جاتا ہے اور عورت کو زیادہ فیور دیتا ہے اس لیے یہ ایک قانون بنایا گیا ہے کہ عورت جس جگہ بھی جس شہر میں بھی ہو وہ عارضی رائش ایک گھنٹہ دو گھنٹے ایون کے تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر کہیں رہے تو وہ اس شہر میں بھی جو ہے نا وہ کیس فائل کرنے کی جو ہے نا وہ مجاد ہے اور وہ کر سکتی ہے لیکن مرد کو یہ جو ہے نا یہ سہولت نہیں دی گئی وہ صرف اسی شہر میں کرے گا جس شہر میں عورت رہتی ہے اور جس شہر میں نبالگان یعنی بچے جس شہر میں مجود ہیں اس شہر میں جو ہے نا وہ کیس فائل کر سکتا ہے اس ساری صورت حال میں جو اعادہ حقوق زن اشوئی کا کیس ہے نا اس کا مطلب ہے کہ خامن جو ہے نا وہ کیس فائل کر سکتا ہے کہ عورت کو عدالت جو ہے نا وہ حکم سادر کرے اور آرڈر کرے اس کو ڈیریکشن دے کہ وہ اپنے خامن کا گھار آباد کرے اور اس کے ساتھ جا کے رہے اور اس کے جو حقوق ہیں وہ زن اشوئی کے وہ عدار کرے تاکہ میاں بی بی کا گھر بسے اور وہ جو ہے نا وہ آباد رہ سکے لیکن چونکہ یہ بھی آلٹی میٹلی عورت کی مرضی ہے کہ اس نے اس کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا اس لیے اس دعوے کو ایسی سمجھا جاتا ہے جیسے یہ ایک فضول قسم کا دعوے اور اس کے اوپر اگر ڈگری ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر عمل درامہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا لیکن اگر ہم قانون کی تیہ میں جائیں اور کچھ جو قانونی لوازمات ہیں وہ دیکھیں اور اس کے بعد جو ہماری سپیریر عدالتیں ہیں ہاری کورٹ سے ہیں اور سپریم کورٹ ہیں انہوں نے جو ڈیریکشنز دی ہوئی ہیں لور کورٹ کو اور جو آرڈر جیری کی ہوئے ہیں جو مختلف کیسز میں جو سائٹیشنز جو بنائی گئی ہیں ان سب کو اگر تفصیل میں جائے جائے تو یہ ایک بہت زبردست قسم کا جو ہے نا وہ مرد کے پاس اپنے بچاؤ کے لیے بھی اور اپنے گھر کو آباد کرنے کے لیے بھی ایک بڑا زبردست ہتھیار ہے یہ جو دعویٰ ہے نا یہ جو دعویٰ آزانہ شوئی کا یہ ایک تو یہ ہے کہ اس میں جس وقت خامج وہ عورت کے خلاف یہ دعویٰ دائر کرتا ہے کہ یہ خود چلی گئی ہے اور یہ میرے ساتھ آباد نہیں ہو رہی اس کے بعد جس وقت مسالت کے موقع پر عورت سے پوچھا جاتا ہے تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ آباد نہیں ہونا تو پھر وہ خرچہ نانو نفقہ کی حق دار نہیں رہ جاتی پھر اس کو خرچہ نانو نفقہ نہیں ملے گا بچوں کو تو ملے گا لیکن وہ عورت جو ہے نا وہ خرچہ نانو نفقہ کی حق دار نہیں رہ جاتی اس کے بعد اس کیس میں اگر وہ کنڈیشنل جواب دیتی ہے کہ یہ میرے نام پہ گھر لگائے میرے نام پہ پلات لے کے میرے نام پہ لگائے یا اس کے علاوہ کوئی کاروبار میرے نام پہ لگائے یا کوئی یہ اتنا خرچہ مجھے مہینے کا دیا کرے پھر میں اس کے ساتھ آباد ہوں گی تو ایسی کنڈیشن جو ہے نا وہ ویلڈ نہیں ہے یہ دعویٰ جو ہے یہ کنڈیشنل ڈگری نہیں ہوتا یہ خاص طور پر ہاں اگر بندے کی کونسنٹ اس میں آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے میں اس کی یہ شرط مالنے کے لیے تیار ہوں تو پھر وہ کنڈیشنل ڈگری ہو سکتا ہے ورنہ یہ انکنڈیشنل ڈگری ہوتا ہے اور جس وقت یہ ڈگری ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ اس کی ایگزیکوشن فائل کرتے ہیں تو عورت کو عدالت جو ہے وہ شوکاز نوٹس جاری کرتی ہے کہ تم اپنا گھر جو ہے نا اپنے خاند کے ساتھ جا کے آباد کیوں نہیں کرتی اگر وہ اس ڈگری کی اجراء میں بھی اس کو گرفتاری تو نہیں ہو سکتی یہ تو ڈیفینٹ بات ہے عورت کے گرفتاری نہیں ہو سکتی ریسٹ نہیں ہو سکتی لیکن اس میں نیکسٹ جو ہے نا نیکسٹ وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اب خاند جو ہے وہ بونا فائدلی یعنی کہ اپنی دیانتداری کے ساتھ جو ہے نا وہ گھر آباد کرنا چاہتا ہے لیکن عورت جو ہے نا وہ جان بوجھ کے وہ گھر آباد نہیں کر رہی اور وہ اپنے خاند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو پھر اس کی جو پراپرٹی ہے عورت کے پاس کوئی ایسی پراپرٹی جو اس کے والدین نے اس کو دیا یا اس نے خود پرچیز کیا یا اس کے نام پہ ہے عدالت اس کو اٹیچ کر کے اس کی نلامی بھی کروا سکتی ہے اور اس کی کمپنسیشن جو ہے نا اس کو خاند کو دے سکتی ہے تو یہ ایک ایسا تھیار ہے کہ جس کو ایسے فضول دعویٰ نہیں سمجھنا چاہیے اکثر اکثر ہو بیشتر جو لوگ ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ عبادی کا دعویٰ جو ہے نا وہ بلکل فضول ہے کیونکہ عورت نے ماننا تو ہے نہیں تو نہ اس نے عباد ہونا ہے ہاں اگر اس کے بعد عورت خلا کے لیے اپلائی کر دیتی ہے تو پھر اس کی جو ہے نا وہ ویلیڈیٹی ختم ہو جاتی ہے لیکن اگر وہ خلا نہیں لیتی اور خاند کو دوسری شادی کی جازت بھی نہیں دیتی لٹکائے رکھتی ہے اور تنگ کرتی ہے تو اس صورت میں یہ دعویٰ جو ہے نا یہ بہت زبردست ہے اور اس کے جو کونسیکوینسز یا اس کے جو ریزرٹس ہیں نا وہ بہت اچھے آتے ہیں شکریہ